سوال ہے کہ دورانے سفر گاڑی میں ہو یا ریل گاڑی میں یا بس میں ہو تو مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ سے سنا ہے کہ نماز اگر شیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں تو نجائز ہے مقصد ریل گاڑی میں بھی ہوتا ہے نا وہ شیٹ ہوتی ہے ادھر تو ادا کر سکتا ہے لیکن وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز ادا نہیں ہوتی ہے اگر مقصد ہے کہ پھر یہ ہے کہ نماز ادا نہیں ہوتی تو پھر وہ قضاء کر لیں چھوڑ دیں ایسے دورانے سفر ٹرین میں یا بس میں یعنی سوال اس طرح تھا کہ ان کو کسی نے کہا کہ سویٹ پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ٹرین میں آسانی ہوتی ہے لیکن ٹرین کبھ ان کو کچھ کہا اب ان کا سواب کا لوبے لواب یہ تھا کہ ٹرین میں نماز پڑھیں تو ہوگی یا نہیں جب نہیں ہوگی تو اب قضاء ہی کریں فقائے کرام نے اس میں یہ فرمایا کہ چلتی گاڑی اب اس میں جا ٹرین ہی نہیں ہے بس بھی ہو سکتی ہے آپ کی ویگن بھی ہو سکتی ہے یا اس میں گھوڑا گاڑی گھدہ گاڑی اس طرح اونڈ بیل گاڑی یہ بھی ہو سکتی ہے تو چلتی ہوئی گاڑی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو بقاعدت دلائل سے ثابت کیا تو اب یہ ہے کہ اب جب نماز کا وقت آ رہا ہو تو اب کیا کیا جائے ختم ہونے کو ہے اور نماز ابھی نہیں پڑھی اب یہ کچھ چیزیں تو ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں جن کو روکنا اگر بس ہے تو ہم بس کو روک سکتے ہیں رکوا سکتے ہیں یہ بھی ہر ایک اس پر قادر نہیں ہو سکتا جیسے ہم اپنے قافلے کی بس ہے تو اس کو جہاں چاہیں مناسب بگا پر رکوا کے نماز پڑھی جا سکتے تو اب بس میں نہیں پڑھ سکتے چین اس کا روکنا یہ عام طور پر مسافر کے بس میں نہیں ہوتا تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر وقت جاتا دیکھیں وقت ختم ہونے کو ہے نماز نہیں پڑھی چین رکے گی نہیں تو چلتی چین میں قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں اور جب چین رک جائے یا آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو پھر اس صورت میں اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ اب نماز نہیں ہوگی لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ جس طرح بھی حالت میں ہو ہم وقت کے اندر اس کو ادا کر لیں یہ نہیں کہ اب ادا نہیں ہوگی تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہم جتنے پر قادر ہیں ہم وہ عمل کر لیں لیکن چونکہ یہاں پر معاملہ من جیہتی لعباد رکاوٹ کا ہے کیونکہ وہ رک نہیں رہا بندہ رک نہیں رہا تو اس لئے ہمارے لئے دشواری ہو رہی ہے نماز پڑھنے میں تو ایسی صورت میں اس نماز کا بعد میں اعادہ کرنا ہوگا کیونکہ